یہ کہتے ہیں بابا ساں بیویڈ کرنی ہوتا تو جنتنتر نہیں ہوتا اس دیش کے اندر کل ایک بی جے پی کا بڑا نیتہ ملا بولا جی میں نے تو اپنے بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کو بول دیا یہ چناؤ وناو کا چکر چھوڑو ایم سی ڈی میں بھی این ڈی ایم سی جیسا کر دو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے وہ بولے جیسے این ڈی ایم سی میں چناؤ ہی نہیں ہوتے این ڈی ایم سی میں کیندر سرکار نومنیٹ کر دیتی ہے بولے جی ایم سی ڈی میں بھی یہی ہو جانا چاہیے ادھیاکش مودہ ان کا بس چلے نا اس دیش کے اندر سارے راجوں میں اور دیش میں چناؤ کرانا بند کر دے اس لئے یہ نفرت کرتے ہیں اس لئے بابا صاحب امبیڈ کر سے نفرت کرتے ہیں یہ لوگ بابا صاحب امبیڈ کر چناؤ کی پرکریہ رکھے گئے تھے ان کا بس چلے تو یہ چناؤ کرانا بند کر دے کہہ رہے ہیں ہم تینوں ایم سی ڈی کو یونی فائی کرنا چاہتے ہیں ارے سات سال تھے تمہارے پاس سو رہے تھے کیا سات سال سے کہاں تھے تم لوگ سات سال سے کیوں نہیں تم لوگوں نے سات کیوں نہیں تم لوگوں نے یونی فائی کرنے کے لئے پیسے چاہیے ہیں کیوں نہیں تم لوگوں نے یونی فائی کیا سات سال سے چناؤ کے ایک گھنٹے پہلے تم لوگ چٹھی لکھ رہے ہو اب سو کے جاگے ہو کہ اب یونی فائی کرو گے تو یونی فائی نہیں کرنا چناو ٹالنے ہے کیونکہ ہار رہے ہیں میری ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے ہار جت لگی رہتی ہے کبھی یہ پارٹی ہارتی ہے کبھی وہ پارٹی ہارتی ہے کبھی آج بی جے پی ہارتی ہے کبھی عام آدمی پارٹی بھی ہارتی ہے کبھی کانگریس ہارتی ہے دیش بڑا ہے دیش کی سوچو آج عام آدمی پارٹی ہے کل عام آدمی پارٹی ہو سکتا نہ ہو آج بی جے پی ہے کل بی جے پی ہو نہ ہو آج کیجری وال ہے کل کیجری وال نہیں ہوگا آج موڈی جی ہیں کل موڈی جی نہیں ہوں گے کوئی بڑا نہیں ہے دیش بڑا ہے ملک بڑا ہے قوم بڑی ہے سماج بڑا ہے دیش کو نہیں جھکنے دینا دیش کو نہیں ٹوٹنے دینا دیش کو نہیں کسی بھی حالت میں دیش پہ آنچ نہیں آنے چاہیے یہ لوگ دیش کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں یہ لوگ سمویدھان کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں چناؤ آیوگ نے چناؤ ٹال دیا ہے کل کو دسمبر میں گجرات کے چناؤ ہو رہے ہیں اب جنتہ کہہ رہی ہے یہ گجرات ہاریں گے اب اگر یہ گجرات ہاریں گے تو یہ دس دن پہلے چٹھی لگ دیں گے چناؤ آیوگ کو کہ ہم گجرات کو اور مہاراشتر کو ایک کر رہے ہیں اس لئے گجرات کے چناؤ ٹال دو گجرات کے چناؤ ٹل جائیں گے ڈیر ساری ایسی پریشتیاں کھڑی ہوتی ہے کہ جو لوگ چون کر آتے ہیں ان کو نگم چلانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میں نشتی تروپ سے کہنا چاہتا ہوں جمعیداری کے ساتھ بھی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے ویپکس کے میرے میترے اس پر سوال بھی اٹھائیں گے مجھے پوچھیں گے بھی بعد میں مجھے جواب بھی دینا ہے مگر نشتی تروپ سے جمعیداری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ دلی سرکار یہاں پر step mother attitude کے ساتھ یہ نگر نگموں کے ساتھ بہوار کر رہی ہے یہ سوتیلی ماں جیسا بہوار ہو رہا ہے